شادرہ کے ریاشی ایک بار پھر طویل اغیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے اتجاج کرتوئے جی ٹی روڈ بلوگ کر دی جس کی وجہ سے شدید گرمی میں ہزاروں مسافر گاڑیوں میں پھنسے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ شادرہ کو لاہور سے عملی طور پر علاق کر دیا گیا ہے اور یہاں دہی علاقوں کے شیڈیول کے مطابق تین تین گھنٹے بجلی بند رکھی جاتی ہے جس کے باعث ان کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں مثلا یہ پیلے بھی ہماری بطی کا مسئلہ حال کریں یہ جو ہمارے بچے ہیں صبح سکول جانے سے رہا جاتے ہیں وردین کی جو ہے نا وہ دونی پڑتی ہیں پانی نہیں آتا ہے پتی ساری ساری رات نہیں آتا ہے کاروبار نہیں رہا دوسرا مسئلہ جی ہے ہمارے بچے گرمی میں بہت دوب میں شدد میں تکلیف اٹھا رہے ہیں بجلی بلکل نہیں آ رہی کبھی چار گھنٹے نہیں آتی کبھی پانچ گھنٹے اب تو پورا ایک ہفتہ ہوگا بجلی سارا دن یہ نہیں آتی ہم لوگ پانی پینے کے لیے ترس لیں ہیں نہانے کے لیے ترس لیں اوپر سے گرمی اتنی ہیں مظاہرین نے پرانے راوی ٹال پلازے کے کیبنز میں توڑ پھوڑ کی قریبی پارک کے جنگلے بھی اکھاڑ دیئے اس کے بعد انہوں نے جیٹی روڈ ساب ڈیوین لیسکو پر دعویٰ بول دیا اور وہاں موجود سمان کو شدید نقصان پہنچایا مظاہرین نے دھمکی دی کہ لورڈ شیڈنگ میں کمی نہ ہونے کی صورت میں جمعہ کے روز دوبارہ احتجاج کیا جائے گا کیمیرامین مقصود بٹ کے ساتھ شاہی سپرا سٹی فارڈنٹو